آدھاو آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرخیاں سرخیاں کو پیش کر رہے ہیں دار السلام کوپریٹیو اربن بینک لیمٹیٹ یو پی انتخابات سے پہلے بی جے پی کو بڑا جھٹکا ریاستی وزیر سوامی برساد موریا اور چار ارکان اسمبلی پارٹی سے مصطفی اس پی میں شمولیت کا امکان امریکہ میں ایک دن میں تیرہ اشاریہ پانچ لاکھ کوویٹ کے معاملات ہسپیٹلز میں ریکارڈ تداد میں مریض شریک شکاگو میں سکوز کھلنے پر تنازم دہلی فساد کا مقصد جمہوریت کی بنیاد کو غیر مستحق کم کرنا تھا پولیس کا دعویٰ عمر خالد کی درخواست زمانت کی مخالفت نتام اگشکر کرونا سے متاثر دواخنے میں شریک کیسیار سے تیجسوی یادو کی ملاقات تیسرے محاس کی قیاس آرائیوں کو تقویت تلنگانہ کی کئی مخامات پر بارش کسانوں میں تشویش اور ای پی میں کوویٹ کرفیو اٹھارہ جنوری سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف آسپیٹلز اتر بردیش میں انتخابات سے پہلے بی جے پی کو اس وقت ایک بڑا جھٹکہ لگا جب او بی سی لیڈر سوامی پرساد موریا ریاستی کابینہ سے مصطفی ہو گئے جبکہ چار دیگر ارکان انسنبلی نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے موریا نے توقع ہے کہ سماجوادی پارٹی میں شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ دلیتوں پسماندہ دبخات کسانوں بے روزگار نوجوانوں اور چھوٹے تاجرین کے تعلق سے شدید غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یوگی آدھی تینات کابینہ سے انہیں استفاہ دینا پڑا ہندوستان میں کرونا کے نئے انفیکشنز کا پتا چلا ہے جس کے ساتھ ہی جملہ معاملات بڑھ کر تین کروڑ اٹھاون لاکھ پچھتر ہزار سات سو نوود ہو گئے ہیں ان میں چار ہزار چار سو ایک سٹھ اومیکرون کے معاملات ہیں مرکزی وزارت سہت کے اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ سرگرم معاملات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے یہ دو سو آٹھ دنوں کے سب سے زیادہ معاملات ہیں اومیکرون کے چار ہزار چار سو ایک سٹھ معاملات میں سے ایک ہزار سات سو گیارہ مریض روبے سہت ہو چکے ہیں یا نخل مکانی کر چکے ہیں مہاراشتہ میں سب سے زیادہ ایک ہزار دو سو سنتالیس کیسز پائے گئے دہلی حکمت نے منگل کو استثنائی زمروں کو چھوڑ کر تمام خان کی دفاتر کو بند کرنے کی ہدایت دی ہے کوویڈ انیس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا خان کی دفاتر اب تک پچاس فیصد ورک فورس کے ساتھ کام کر رہے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ ورک فریم ان سے کہا گیا کہ وہ گھر پر رہ کر ہی کام کریں دہلی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں شہر کے تمام ریسٹورنٹس اور بارز کو بند کرنے کی ہدایت دی گئی ہے مشہور گلوکارہ لطا مگشکر حل کی علامات کے ساتھ کوویڈ انیس کے لیے مضبط پائی گئی ہیں اور ممبئی کے ایک دواخنے میں زیر علاج ہیں ان کی بھانجی نے یہ بات بتائی بلبل ہند کے نام سے مشہور بیانو سالہ گلوکارہ کو دو دن پہلے جنوبی ممبئی کے بریج کینیڈی ہسپیٹل کے آئی سی یو میں شریک کیا گیا ہے ماہرین سہیت نے گنگا ساغر میلے کی اجازت دینے کے خلاف انتباہ دیا ہے یہ میلہ ساغر جزائر میں ہوتا ہے یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب ملک میں کوویڈ انیس کی تیسری لہر کی آمد ہے ماہرین نے انتباہ دیا کہ یہ میلہ سپر سپریڈر ثابت ہو سکتا ہے ماہرین نے کہا کہ یہ میلہ ہر دوار اور پریاغ میں کمب ملے جیسا ہے اس میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں بی ایس پی کے صدر معایویتی مجویزہ اسمبل انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی پارٹی جنرل سیکریٹری ایسی مشرا نے منگل کو یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ انتخابات پانچ ریاستوں میں ہو رہے ہیں اسی لئے بی ایس پی صدر چناؤں میں حصہ نہیں لیں گی اور پارٹی امیدواروں کی کامیابی میں مدد کریں گی بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ماہرین اور میں اتر پردیش کے اسمبل انتخابات نہیں لڑیں گے تاہم مستقبل کے فیصلے ماہرین خود کریں گی پولیس نے جینیو کے سابق سٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد کی درخواہ زمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسادات کی سازش کا اصل مقصد حکومت ہند کو جھکانا اور جمہوریت کی بنیاد کو غیر مستقم کرنا تھا عمر خالد اور کئی دوسروں کے خلاف سخت انصداد دہشت کردی خانون یو اے پی اے کے تحت مخدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ ان فسادات کے ماسٹر مائنڈ بتائے گئے ہیں جن میں ترپن افراد ہلاک اور ساتھ سو سے زائد زخمی ہو گئے تھے ہندوستان میں نوجوانوں میں افراد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں شدت پسندی کا اضافہ ہو رہا ہے بولیوائی اور سولی ڈیلز کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس نے کہا کہ یہ بڑے فکر کی بات ہے کہ نوجوان اپنا خود کا فلسفہ تیار کر رہے ہیں جس کی ایک وجہ سوشل میڈیا ہے جس پر ماں باپ کا بھی کنٹرول نہیں ہے پولیس کو پتا چلا ہے کہ بولیوائی اور سولی ڈیلز کے ماسٹر مائنڈز اوم کرشر تھاکور اور نیرج بشنوی ایک گروپ کا حصہ تھے جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بارے میں بات ہوتی تھی ان نوجوانوں نے مسلم خواتین کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایپس تیار کیے تھے امریکہ میں ایک دن میں تیرہ لاکھ پچاس ہزار کوویٹ کے معاملات پائے گئے یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے اس طرح اومیکرون شکل سے مسلسل بڑھنے والے معاملات تشویش کا سبب بن گئے ہیں اور کمی کے کوئی آثار سامنے نہیں آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ عالمی ریکارڈ تین جنوری کو بنا تھا جب امریکہ میں دس لاکھ تیس ہزار معاملات کا پتا چلا تھا امریکہ میں گوشتہ سات دنوں کا اس ساتھ سات لاکھ سے زیادہ ہے آسٹریلیا کے کوویٹ معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے اب ایک نیا یومیا ریکارڈ خائم ہوا ہے منگل گرین تقریباً کے معاملات پائے گئے وکٹوریا کے چیف نیسٹر ڈینیل اینٹریوز نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ہیلتھ سسٹم پر زبردست دباؤ ہیں تقریباً چار ہزار ہسپٹلز اور چار سو ایمبولنس سٹاف کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے بیہار کے سابق چیف نیسٹر لالو پرسائد یادو کے فرزن بیہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے آج پرگتی بھون میں چیف نیسٹر چندر شکر راو سے خیر سگالی ملاقات کی اس موقع پر وزیر تارک رامہ راو کے علاوہ ٹی آر ایس کے دیگر قائدین بھی موجود تھے تیجسوی یادو کے ساتھ سابق وزیر عبدالباری صدیقی سابق ملسی سونیل سنگھ اور سابق رکنے سنبلی بھولا یادو نے بھی چیف نیسٹر سے ملاقات کی تھی اس ملاقات سے مرکز میں بی جی پی زیر قیادت انڈی حکومت کے خلاف ٹی آر ایس سربرا کی قومی سطح کے تیسرے محاص کے بارے میں قیاس آرائیوں کو تقویت حاصل ہوئی ہے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیرے اثر تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش ہوئی سدھی پیٹ کے رام عرب علاقے میں آٹھ اشارہ چھ سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی زلے کے پیدہ کوڑ علاقے میں سات اشارہ آٹھ سنٹی میٹر تیم تا چار سنٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے متحدہ دلہ بازی لے کے بیشتر مخامات پر بھی بارش ہوئی آنربدیش میں کوویڈ کرفیو اٹھارہ جنوری تا اکتیس جنوری روزانہ گیارہ بجے شب تا پانچ بجے صبح نافذ رہ گا سرکاری احکام میں یہ بات بتائی گئی پر اس پاس سگرٹری محکمہ سہت بوتی بابت انیل کمار سنگل نے ترمیم شدہ احکام جاری کرتے ہوئے اٹھارہ جنوری سے رات کے کرفیو کا اعلان کیا ہے پیر کو چیپ نیسٹر جگن مہنڈڈی نے حکام کو ہدایہ دی تھی کہ کوئی گزشتہ ایک ہفتے کے دورہ انڈریہ آسط میں کرونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر رات کا کرفیو نافذ کرے جس کے بعد انیل سنگل نے احکام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ 31 جنوری تک رات کا کرفیو نافذ رہے گا تیلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اندرپردیش کی طرز پر سنکرانتی فسٹیول کے دوران اپنے آبائی مقامات کو جانے والے تمام مسافرین کے لیے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے اور کلاب فرضی کی صورت میں فیکرس پچاس روپے جرمانہ آئیت کیا جائے گا حیدرباد کے مختلف بس اسٹیشنوں سے بڑی دیداد میں مسافرین اپنے آبائی مقامات بشمول اندرپردیش کو روانہ ہو رہے ہیں اور تمام مسافرین کے لیے اور ٹریورس و کنڈکٹرز کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے کامرڈی ٹاؤن کی آزم پورا کالونی میں ایک بیوی نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کا گلہ گھونٹ کر قتل کر دیا ڈی ایس پی کامرڈی سومان آتھن نے بتایا کہ آزم پورا کالونی کے رہنے والے 38 سالہ فروز کامرڈی میں ادرگلیسن کا کاروبار کرتے ہیں چند سال پہلے ان کی شادی فرزانہ سے ہوئی تھی انہیں دس سالہ للکہ بھی ہے ان دونوں کی یہ دوسری شادی تھی پہلے شوہر سے فرزانہ کو یہ للکہ ہوا تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا ڈی ایس پی سومان آتھن نے مزید بتایا کہ فروز کی مشتبہ حالت میں موت ہوئی ہے وزیر برقی جگدی شریڈی کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ معاینہ کرنے پر کرونا کی ہلکی علامات پائی گئی ہیں جس کے بعد وہ گھر میں الگ تھلگ رہے گئے ہیں انہوں نے ان کے خریبی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ان سے ملاقات کرنے والوں سے درخواست کی کہ وہ اپنا کرونا معاینہ کروالے ہیں ایک علمناک واقع میں اندربدیش کی دریائے کشنہ میں پانچ طلبہ غرق ہو گئے یہ واقعہ زیلا کرشنہ کے یتورو گاؤں کے قریب پوش پیش آیا پولیس نے بتایا کہ اندربہ کی عمر بارہ تھا چودہ برس کے درمیان ہے جو پیر کی شام سے لا پتا تھے جنوبی افریقہ کے تیز گیندباز آل رانڈر کرس مورس نے کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے چونتیس سالہ مورس نے اپنے بارہ سالہ کریئر کے دوران انیتر بین لقائم میچ کھیلے اور مجموعی طور پر چورینوں ویٹیں حاصل کی اب وہ جنوبی افریقہ کی گھرلیو ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری سمحہ لیں گے یہ تھی اعتماد کی خبریں مزید خبروں کے لئے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لئے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں